اسرائیل اور ایران کے بیچ مہا یودکی ایران کو دہلانے کے لیے کیا ہے اسرائیل کا 3 step plan کیا اسرائیل نے اٹیک کیا تو ایک ساتھ 1500 مسائلوں کی بوچھار کر دے گا ایران اور نیوکلیس سائٹ کو بچانے کے لیے کیا ہے رئیسی کی فوج کی تیاری میڈلیس میں پرمانو یودکی آشنکہ سے جڑی خبروں کے لیے دیکھئے سب سے پہلے نیوکلیر تینشن ٹاپ نائن ایران پر اسرائیل کی طرف سے بڑے حملے کی تیاری پوری ہو چکی ہے اسرائیل کی ائر فورس پوری طرح سے تیار ہے اسرائیلی ائر فورس وارڈریل کر رہی ہے کسی بھی وقت ایران پر تابردون حملہ شروع کر سکتا ہے ایران پر حملے کی وکلپ پر وار کیابینٹ میں چرچہ ہوئی پہلا وکلپ یہ رکھا گیا کہ اسرائیلی فورس ایرانی نیوکلیر بیس پر حملہ کرے دوسرا وکلپ ایرانی ویپن فیکٹری پر حملہ اور تیسرا وکلپ آئی آر جیسے کے سینئر کمانڈرز کی حتیہ پر بات ہوئی اسرائیل کی طرف سے حملے کی آشنکہ کے بیچ ایران نے بڑا قدم اٹھا ہے ایران کو آشنکہ ہے کہ اسرائیل ان کے پرمانو تھکانوں کو ٹائرگٹ کر سکتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایران نے اپنے پرمانو تھکانیں ابھی بند کر دیئے ہیں اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران پلٹ وار کے لیے پوری طرح تیار ہے ایران میں اسرائیل سے بہتر گھنٹی کی جنگ کا پلان لوک ہو گیا ہے ایران کی وار پلان پر سوطروں کے حوالے سے ایک حبر ہے کہ ایران بہتر گھنٹے میں اسرائیل پر پندرہ سو مسائلوں سے حملہ کر سکتا ہے ایران کی ائر ڈیفنس فورس پوری طرح سے الڈ موڈ پر ہے سبھی ائر ڈیفنس سسٹم کو سوپر الڈ موڈ پر رکھا گیا ہے آئی آر جی سی کے سبھی ائر بیس مور بے ہیں اور ایران میں سبھی انتراشی اڑانوں پر روک لگا دی گئی ہے میڈل ایسٹ میں ریجنل وار کے سنکیت مل رہے ہیں کسی بھی وقت ایران اسرائیل آل آؤٹ وار شروع ہو سکتا ہے پینٹا گرن نے اسرائیل کے ایران پر حملے کا اشارہ کیا ہے پینٹا گرن نے کہا کہ اسرائیل سے بات ہو رہی ہے اسرائیل کی رکشہ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے اسرائیلی سینہ پرمکرے ایران پر جلد بڑے حملے کی سنکیت دے دیئے ہیں نیواتیم بیس پر پہنچے جنرل حرجی حلیوی نے چتاوری دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو حملے کا قرارہ جواب ملے گا اسرائیل اگلے قدم کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل ایران میں گھس کر اندر تک حملہ کر سکتا ہے اسرائیل کے حملے کے تین وکرپ کا کھلا سا ہوا ہے برڈش نیوز ایجنسی ڈیلی میل کے ایک ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کس فیشر یونٹ اس پلان کو انجام دے سکتی ہے ایران نے اسرائیل کو سب سے گھاتک ہتھیاروں سے حملے کی دھمکی دی ہے ایران کے راشی سرکشہ ایو کے ادھش نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک ایسے ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہوا ہے آشنکہ ہے کہ ایران سب سے خطرناگ مسائل کا استعمال کر سکتا ہے اور اب بیٹل فیلڈ کی دوسری بڑے خبروں کے لیے دیکھئے وار زون ٹاپ نائن ایران اپنی رازدھانی تہران کو قلعے میں تبدیل کر رہا ہے تہران میں بڑی سنکھیا میں ڈیفنس سسٹم کی تیناتی کی گئی ہے تہران میں بڑی سنکھیا میں ایس تھری ہنڈر اور ایس ٹو ہنڈر کی تیناتی کی گئی ہے تہران کی سرکشہ میں مسائل سسٹم تینات کی گئے ہیں بھاری تناؤ کے بچ ایران نے اسڈرائیل کو لے کر پشمی دیشوں کو الٹی میٹن دیا ہے ایران نے کہا کہ تباہی سے پہلے اسڈرائیل کو پشم دیش سمجھا لیں ایران پر حملہ کرنے والے ہر ہاتھ کار دیں گے دیر ہونے سے پہلے اسڈرائیل سنبھل چاہے اسڈرائیل کے حملوں سے ایران کو بچانے کے لیے روسی ڈیفنس سسٹم سرکشہ دیں گے سرکشہ دے سکتے ہیں ایرانی بورڈر پر ایس 300 اور تہران میں انٹی ائرکرافٹ سسٹم تینات کی گئے ہیں ایرانی ادھکاری علی بغیری نے اسڈرائیل کو ڈریکٹ وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ چند سیکنڈ کے اندر ایران جوابی حملہ کرے اگر حملہ ہوا تو اسڈرائیل بارہ دن بھی نہیں بچے گا ودونسک جنگ کے لیے ایران کی فوج تیار اسڈرائیل نے حملہ کیا تو ایران کئی گنا زیادہ ودونسک پلٹوار کر سکتا ہے ورشت ایرانی ادھکاری کے حوالے سے ریپورچ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس اسڈرائیل کے خلاف کئی وکلپ موجود ہیں ایران پر حملے کے لیے اسڈرائیلی وار کیابنیٹ نے منظوری بھی دے دی ہے وار کیابنیٹ نے کہا ہے کہ ایران کو جواب دینا ضروری ہے اور ایران کو کرارا جواب بھی دیا جائے گا اسڈرائیلی ستروں کے حوالے سے چینل ٹول کا دعویٰ ہے کہ اسڈرائیل یوچنا بط طریقے سے ایران پر حملہ کرے گا ایران نے اسڈرائیل کو بڑی چتابنی دی ایران نکھا ہے کہ ہم سالے سے اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں آئی آر جیسی نے ویڈیو ٹائجل میں ہم کی طرح سبیش جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران یہ جیپین سے انتظار کر رہا ہے اسڈرائیلی پیم نتنیاہو ایران پر حملے کے لیے اڑے خبر ہے کہ نتنیاہو کسی کا فون نہیں اٹھا رہے ہیں اور اٹھالیس گھنجے سے نتنیاہو سبھی کال رجیکٹ کر رہے ہیں کئی دیش اسڈرائیل پر دواب بنا رہے ہیں کہ ابھی ایران پر حملہ نہیں کرے ایران میں حملے کا ٹارگٹ فکس ہو چکا ہے خبر ہے کہ نتنیاہو نے ٹارگٹ آپشن کو لوگ کر دیا ہے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں دعویٰ کی ارگیا ہے نتنیاہو نے دیفنس پورٹ سے بھی بات کی میڈل ایسٹ میں ویدھونسک جنگ کا اعلام بچ چکا ہے ایراک لیبنان اور سیریا میں جی پی ایس سسٹم کام نہیں کر رہا ہے جنگ کے بیچ جی پی ایس میں جانبوچ کر خرابی کی آشن کا جتائی جا رہی ہے بڑے جنگ سے پہلے جی پی ایس کو بلوک کیا جاتا ہے ایرانی اوٹوماتک کروز مسائل کا ویڈیو سامنے آیا ہے ایران نے پاوہے کروز مسائل سے حملہ کیا تھا پاوہے کروز مسائل دوسرے مسائل اسے کومنیکیٹ کرتی ہے اور یہ ایران کی لانگ رینج کروز مسائل ہے اسیرائیل اور یوکرین پر امریکہ کا دہرہ رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ایر پروٹیکشن نہیں دے گا ساتھ ہی ناٹو روس کے مسائلوں کو تباہ نہیں کرے گا امریکی راشے سرکشہ کاؤنسل کے پروکتہ جان کربی نے کہا کہ ایران کی طرف سے ہوئے بھیشن حملے کے بعد ایر پیس پر گڑھا ہو گیا ایر پیس کا ویڈیو بھی جارے کیا گیا ایران کی طرف سے اسرائیل پر ہوئے حملے کی وجہ سے رافہ میں اسرائیلی آپریشن میں دیری ہو رہی ہے وار کیبینیٹ میں رافہ کے گراؤنڈ آپریشن کو ٹالنے کا فیصلہ کیا گیا پندرہ اپریل سے رافہ میں اسرائیلی فورس گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے والی تھی اسرائیل نے لیبنان میں حملے اور تیز کر دیئے ہیں آئیڈی ایف نے ہجبولہ کے دو ٹھکانوں پر بھیشن ایر سٹرائک کی اسرائیلی حملے میں مرکابہ اور مجدال میں ہجبولہ کے ٹھکانے تباہ ہو گئے اسرائیل اور ایران کی وجہ سے میڈل ایسٹ کی آسمان میں دہشت ہے ایجی جیٹ نے اسرائیل کے لیے ساری اڑانے رت کر دی ہیں بریٹش ایرلائنز نے تیل عویف سے آنے جانے والی اڑانے رویوار تک کے لیے رت کر دی ہیں ایران اسرائیل ٹینشن کا اثر کئی ایرلائنز پر ہو رہا ہے ایر فرانس کی اسرائیل کے لیے اڑان رت کر دی گئی کئی ایرلائنز نے بھی تیل عویف کے لیے سب ہی اڑانے رت کر دی کئی فلائٹس کو ڈائیورٹ کیا گیا موسیقی